سیریا میں اسرائیل کی سٹرائک ہوئی ہے یہ اہم خبر آ رہی ہے اسرائیلی حملے میں یہاں پانچ لوگوں کی جان گئی ہے پانچ لوگوں کی موت کی خبر ہے انیس لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے تو سیریا کو ایک بار پھر اسرائیل کی طرف سے بنایا گیا ہے نشانہ اور اسرائیلی حملے میں پانچ لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے انیس لوگ اس حملے میں ہوئے ہیں گھائل اور بڑی خبر آ رہے ہیں ایران لیبنان پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اسرائیل گازہ کے بعد لیبنان پر حملے کی بڑی تیاری کو لے کر خبر سامنے آ رہی ہے اتر کی طرف شفٹ ہوگی اسرائیل کی سینہ ایسی جانکاری مل رہی ہے تو ایران لیبنان حملے کو لے کر اسرائیل وار کیابنٹ کے پورو صدس سے بینی گینٹس نے کیا دعویٰ کیا ہے اب یہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کیا کہا گیا ان کی طرف سے غازہ میں سین یا بھیان لگ بھگ پورا ہو چکا ہے یہ بتایا گیا ہے غازہ سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس پریابت بل موجود ہے سینہ کو لیبنان کی اور شفٹ ہونا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ہجباللہ لیبنان حملے پر ہمیں دیر ہو چکی ہے اس بات کا ذکر ہو کی گیا ید میں اب اصلی مدہ ایران اور اس کے پروکسی ہیں اس پر بھی زور دیا گیا اسرائیل نے اتری حصے کو کھالی کرنے میں گلتی کی ساتھی ساتھ کہا گیا اسرائیل کسی بھی وقت لیبنان پر حملہ کرنے میں سکشم بلکل ہمارے ساتھ امبیزر ترپارٹی موجود ہے ترپارٹی جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں وار کیبینٹ کے پورو صدس سے جن اندیکھیوں کا جن غلطیوں کا اسرائیل کی ذکر کر رہے ہیں اس میں کیا واقعی دم نظر آتا ہے اور یہ ستھی آخر شانتی کی طرف بڑھے گی کیسے کیونکہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا فوکس جو ہے اسرائیل نے وہ شفٹ کر دیا ہے غازہ سے لیبنان کی طرف اور لیبنان کی طرف سے بھی کوئی قصر چھوڑی نہیں جا رہی دیکھیں سمیر میں اس کے جواب میں چار پانچ چیزوں پر دھیان اکتشت کرنا چاہوں گا پہلا تو یہ ہے کہ وار کیبینٹ کے پورو منتری جو کہہ رہے ہیں کہ گازہ میں لگ بھک سماپت ہو چکا ہے ہمارا آپریشن یہ لگ بھک بڑا ہی کنفیوزنگ شبد ہوتا ہے اور یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیلڈنگ لگ بھک پوری ہو چکی ہے پوری نہیں ہوئی ہے لیکن لگ بھک ہے راکٹ داگے جا رہے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی جہاں تک رہی لیبنان اس کے ہزباللہ کی بات تو ہزباللہ کا آپ دیکھیں ہزباللہ کی اور سے وار کی یا اکرمڑ کی تیجی جو ہے انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے اب تک ایک جنوری سے لے کے اب تک ہزباللہ نے قریب 3500 راکٹ داگے ہیں جنوری میں سوہ 300 راکٹ داگے تھے جو بڑھتے بڑھتے اگست کے مہینے میں 1300 سے زیادہ راکٹ داگے گئے ہیں تو اس کا مطلب کی ہزباللہ کے ابھی اکرمڑے میں کمی نہیں آ رہی ہے اور دوسری اور جب اسرائیل میں نتینیہوں کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں وہاں بھی پریشانی ہے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ ابھی تک اسرائیل اپنے سارے بندگوں کو چھوڑا نہیں پایا دیرے دیرے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اسرائیل کے سامنے دروہ ہیستی تھی ہے اور میرے خیال سے اگر اگلے ایک مہینے میں اسرائیل نے کچھ نہیں کیا تو پندرہ اکٹوبر کے آس پاس شاید امریکہ اور شدت سے اسرائیل کے اوپر پریشن ڈالے گا کیونکہ امریکہ اس چیز کو اگر امریکہ یہ کراہ دیتا ہے ایک طرح سے یو دیویرام تو ڈیموکریٹی گورنمنٹ الیکشن میں اس کا فائدہ لے سکتی ہے بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں